سلام علیکم میں ظاہر دباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ یوٹیوب چینل دیشنیوزنفو اور میرے ساتھ کیمرمن سویر باس موجود ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے اور بہت امیزنگ ویڈیو ہونے والی ہے لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ہم نے ایک نیو چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا نام بکے پرینکس ہے آپ کو لوگوں بھی اوپر نظر آ رہا ہوگا اس کو بھی آپ دوستوں نے ضرور جا کے سبسکرائب کر لینا ہے اس کا لنک ڈسکرائب میں آپ کو مل جائے گا آج کی ویڈیو ہم ٹیل کوم ایک سو آٹھ ایسٹ کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا یہ چار فٹ پہ رسیوے بل ہے جی ہاں بالکل یہ سندھ میں چار فٹ پہ ایزلی رسیو ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس منجاب میں سنگل جہاں بکھر میں موجود ہیں لکیشن کا فرق ہوتا ہے ہر جگہ ڈش سائز ایک جیسا نہیں ہوتا تو ہمارے پاس تھوڑا چار فٹ پہ اس کا سنگل ویک آ رہا تھا تو ہم نے سنٹر کا ڈش جو ہے وہ پانچ فٹ لگا لیا ہے یہ پانچ فٹ کا ڈش ہے اور اس پر ایئر وائے نیٹورک جو ہے وہ مارا چل رہا ہے آپ کو ایئر وائے کے سنگل چکرا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیٹنگ سمجھاتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے مکمل سیٹنگ بتائیں گے چلے جی شروع کرتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں فل سیگنل آ رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس ایئر وائے نیٹورک کی آپ نے سیگنل دیکھ لی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو تین سپورٹ کے سیگنل بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے جی تین سپورٹ ایشیا نیٹورک پانچ فٹ پہ ہمارا بلکل اوکی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے جو سیٹنگ کرنی ہے ایک سو آٹ کے سوالے سے سب سے پہلے ہم نے منیو میں جانا ہے منیو میں جانے کے بعد ٹی پی لسٹ میں جانے جانے ہیں ٹی پی لسٹ میں جانے کے بعد یہ دیکھیں جی ٹیل کوم ایک سو آٹھ ڈگری کی فریکوینسی سٹرونگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی سینتیس اٹھتیس ورٹیکل دو ہزار نو سو نینہ نوے سگنل اس کے آ رہے ہیں ہم ابھی ایشیا پہ ہیں ایسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے پاس سگنل آرہی ہے سیٹلائٹ باری ابھی بھی ایشیا سیٹ ہے ہاں ایشیا کے ساتھ یہ جو فیڈ ہارن ہے اگر اس فیڈ ہارن کو ہم نے دکھ دکھائیں طرح جیسے ہم نے پہلے دیسی رنگ لگائے تھے اگر ہم دیسی رنگ لگائیں تو دیسی رنگ لگانے کے بعد ہم یہاں سی بینڈ کے اوپر ایک سو آٹھ کو فیڈلی رسیب کر سکتے ہیں مطلب ہمارے پاس رسیب ہو جائے گی یہ میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پانچ فوٹ کی اچھے فوٹ کی ایشیا سیٹ پہ لگی ہوئی ہے تو آپ کو آپ کی سیٹلائٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اسی پہ اس فریکوینسی کو رسیب کر سکتے ہیں رسیب کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ پھر ڈش کے پیچھے جلے جانا ہے جیسے میں ڈش کے پیچھے جلا کیا ہوں آپ جو میرا یہ لیفٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ تو بائیں ہاتھ کی طرف میں نے ڈش کو تھوڑا سا موو کرنا ہے ایک انچ بھی نہیں کرنا ایک انچ زیادہ ہوتا ہے بہت ایک انچ سے تھوڑا سا آپ نے کم موو کرنا ہے یہ دیکھیں جی ہو گیا ہے موو کرنے کے بعد اب میں آپ کو پیچھے سے لیور بتاتا ہوں کہ کتنا ہم نے اوپر کرنا ہے میں اچھی ٹیپ لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ سکیں کہ ہم نے لیور کو اوپر کتنے انچ کیا ہے اور ہمیں ایک سو آٹھ کے سکنل فول رسی ہو گئے تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے ڈش کو لیف سائیڈ پر کیا ڈش کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو سگنل ہمارے امپروو ہو گئے اب ہم نے ڈش کو اوپر اٹھانا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا اوپر اٹھا کے بھی ایک ٹریلر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں یہ دیکھیں جی میں نے ڈش کو اوپر اٹھایا اور میرے پاس سگنل فول ہو چکے ہیں اب بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو اوپر کتنا آپ دوستوں کو سمجھانے کی خاطر میں یہاں لیور کی پیمائش دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ لگ چکے کہ ہم نے لیور کو کتنا اوپر نکالا ہے تو نٹ تک ہم اس کی پیمائش کریں گے یہ چھے انچ بند رہی ہے ہماری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سفیر بھی نظر آ رہی ہے سات انچہ آ رہی ہے ایک منٹ میں سات پہ ہی فوکس کا لیتا ہوں نا اس طرح یہ دیکھیں گی یہ ساتھ ہمارے نٹ تک سات انچ بنتی ہے ٹھیک ہوگا اب ہم نے اس کو اوپر اٹھانا ہے اور اوپر اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے ایک انچ اوپر اٹھایا یا دو انچ اٹھایا یا آدھا انچ اٹھایا یا ستر اٹھایا ہے تو اوپر اٹھانے سے نٹ آپ نے پیچھے سے اس کے لوز کر لینا ہے ڈش کے لوز کرنے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ڈش کو ہلنے نہیں دینا اس کے اوپر ہم نے ڈش کتنا اوپر کیا ہے اس سے آسان اور ہی سیٹنگ آپ کو کسی یوٹیو چینل پر نہیں ملے گی تو لہٰذا ہم نے جو نئے چینل سٹارٹ کیا ہے آپ نے اس کا انعامہ میں بکے پرینکس چینل کو سبسکرائب کر کے دینا ہے اچھا پہلے آپ نے نوٹ کیا تھا ہم ہم سات انچ کے لگ بگ تھے تو اب ہمارا جو ہے آٹھ انچ تک چلا گیا جہاں تک تھے ہم ہم نے ایک انچ جو ہے ڈش کو اوپر کی طرف کیا ہے سا سے آٹھ ہو گئے ہیں جو پہلے ساتھ تھے اب وہ آٹھ ہیں اور جو پہلے چھ تھا وہ اب ساتھ ہے یہ انچی ٹیپ پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا مطلب یہ کہ ہم نے ایک انچ ایک منٹ یار انچی ٹیپ ہی نہیں صحیح رکھ رہی اب اس کی ایسی کی تیسی انچی ٹیپ کی یہ دیکھیں جی یہ سات انچ یعنی ایک انچ ہم نے اس کو مزید اوپر کیا ہے پیچھے سے اور ہمارے سگنل فل ہو چکے ہیں ہم نے ایلن بی کو ابھی ایڈجیسٹ نہیں کیا ایلن بی بی ہماری ویسے کی ویسی ہی ہے سگنل سفیر بھائی ایک بار دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتے ہیں پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں سگرین پہ سگنل آ رہے ہیں آپ سکین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ ایم پی جی فور پہ چینل سکین ہوتے ہیں تو ضرور اس میں شو ہوں گے اگر اس میں نہیں ہو سکین ہوتے تو پھر پندہ دیرو چھے میں آپ کو سکین کر کے دکھائیں گے جی یہ سکین ہو چکے ہیں ٹوٹل پانچ چینل اس فریکوینسی پہ ہمیں رسیب ہوئے ہیں تو ہم جو ہے وہ ہی لگا لیتے ہیں دوبارہ ایک سو آٹھ ڈگری ایک سو آٹھ ڈگری سیٹلائٹ یہاں سے چینج کر لیتے ہیں یہ رہی جی ٹیل کام ایک سو آٹھ ڈگری اور اس کے یہ چینل آ چکے ہیں اگر یہ ایچ ڈی ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی تصویر شو نہیں ہوگی صرف آواز ہی شو ہوگی یہ دیکھیں جی یہ ٹیل کام کہ سکینل آئے ہوئے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس پانچ چینل رسیب ہوتے بھی ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ایک بار پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل بی کے پرینکس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ہم ٹی وی کی طرف چلتے ہیں اور سکین کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتن چینل رسیب ہوتے ہیں ایک سو آٹھ بلائنڈ سکین کرنے سے کمپلیٹ سکیننگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی اور ٹوٹل آپ کے ساتھ چینل ہی رسیب ہوئے ہیں سیٹلائٹ پر سیو کر رہے ہیں ڈیٹا اور ڈیٹا سیو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ چینل کون کون سے ہیں آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے جات کو نو بجے ہماری لائی سٹریم ہوتی ہے اس میں بھی ضرور آجائے گا اور پی کے پرینکس چینل بھی سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا یہ رہی جی ٹیل کوم ایک سو آٹھ ڈگری اور اس کے سگنل ہو گیا ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی سیوٹی سیکس پرسنٹ سگنل آ رہے ہیں اور اس کے فورٹی پرسنٹ اور اس کے علاوہ یہ ہے جی اے چینل نیوز اس کی ٹرانسویشن بھی جاری ہے اس کے علاوہ روز نیوز بھی یہاں چل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روز نیوز کا لوگو اس کے بعد ڈی ٹی وی فور پی کے سپورٹ بھی یہاں آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کون سا ہے جی آر ٹی اے سپورٹ بھی آپ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہاں پہ چل رہا ہے یہ دیکھیں آپ اس کے سگنل بھی دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپ بانڈر بھی نوڑ لما سکتے ہیں اور یہ اس کے بعد تیجل یو آیا ہوا ہے اور ڈیجیٹل ون یہ کوئی پاکستانی چینل ہے پاکستانی چینل ہی ہے تقریبنی سیٹلائٹ بھی دیکھیں جی آئے ہوئے ہیں سیٹنگ سے مطمئن ہو گئے آپ آپ سفیر بھئی آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں امید کریں نا تھا کوئی سیٹنگ امید کرتا ہوں یہ سیٹنگ آپ کو اچھی لگی ہوگی میں بھی کس پرینک سمجھے اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو ایشیا کے ساتھ بھی سیٹ کر دیں گے وہ آپ کی ڈیمانڈ ہے سیٹلائٹ کافی اچھی ہے پاکستانی چینل بھی آ رہے ہیں دوسرے چینل بھی صحیح آ رہے ہیں اپنے بی کے پرینکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے بی کے پرینکس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کافی سارے ڈیش والے ہیں دوست ہم دیکھ رہے ہیں اور فائنڈر بھی آپ کو آپ ہی میں سے کسی دوست کو دینا ہے تو اس کے بھی نام اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی تب تک یاد دیجئے دعا میں تو یاد رکھے گا اللہ حافظ